جی ہم تو عمران خان کو چاہتے ہیں کہ عمران خان ہی آئے وہی وہ وائد لیڈر ہے جو عوام کی خدمت کر سکتا ہے جو مزدوروں کی خدمت کر سکتا ہے پاکستان میں جتنا پارٹی بھی ہے یہ ایک بھی عوام کے خیر خواہ نہیں ہے عزیراعظم کے کرسی کے لیے سارے بک جاتے ہیں پوجی حکومت صحیح ہے ووٹ انشاءاللہ ہم یہ شباز شریف صاحب کو دیں گے کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں الیکشن آنے والے ہیں کس کی حکومت دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ خان کی ساتھ کڑا تاکڑا رہیں گے کڑا رہوں گا عمران خان ہمارا جانے عمران خان گھول دیں السلام علیکم انفو نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اکرل لیاک جس طرح باہر کا موسم آتا ہے گرمی کا موسم آتا ہے اسی طرح پاکستان میں آئی روز الیکشن کا موسم آ جاتا ہے ابھی پچھلی گورنمنٹ جو بائیس اپریل کو گورنمنٹ ختم ہوئی اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا تو پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی اب پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی دور ختم ہونے کو ہے آٹھ اگز کو مدد پوری ہو جائے گی اور نئی ٹیک کیر گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے آج ہم عوام سے جانیں گے کہ عوام کس کو چاہتی ہے عوام کس کو چاہتی ہے کہ ووٹ دیں اور اس کی حکومت آئے کون سا لیڈر بہتر ہے یہ ہم مزدور عوام سے جانتے ہیں جو کی بیچارے سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور شام کو اپنے بچوں کے لیے دو وقت کا کھانا لے کر جاتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی نظر میں کون سیاسا سیاسی لیڈر ہے جس کو اگلی حکومت کے لیے منتخب کرنا چاہیے تو آج یہ عوام سے جانتے ہیں عوام کی رائے اسلام علیکم انکل جی یہ بتائیں الیکشن آنے والا ہے کس کی گورنمنٹ دیکھتے ہیں ہم تو امران خان کو چاہتے ہیں کہ امران خان ہی آئے وہی وہ ویڈر ہے جو عوام کی خدمت کر سکتا ہے جو مزدوروں کی خدمت کر سکتا ہے جیسے ہی پچھلی اکمت امران خان کی آئی تھی تو اس نے مزدوروں کے لیے در ریاش کا بھی انتظام کیا تھا کھانے پینے کا بھی انتظام کیا تھا تو اس اکمت نے آتے ہی وہ تمام ریاشوں کے انتظامات بھی ختم کر دیئے کھانے پینے کا انتظام بھی ختم کر دیا یہ ایک مزدور کش پالیسی ہے جو بالکل نہیں ہونی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ خان صاحب پر جو نازجائز پابندیاں آئے دیں تمام چینل سے بھی وہ پابندیاں ہٹائی جائیں اور ان کو جلسے جلوس کی بھی اجازت دی جائے تو اسی کی حکومت آنی چاہیے بہت شکریہ انکل جی آپ کیا دیکھتے ہیں الیکشن آنے والا ہے حکومت کس کی آنی چاہیے سچ پوچھے نا اس پاکستان میں جتنا پارٹی بے یہ ایک بھی عوام کے خیر خواہ نہیں ہے یہ عمران خان چی مہنگی نے شروع کیا نا ہم نے بولے یہ چلا گیا شاہ باشری پہ آگیا اس نے تیسری دفعہ اس نے چنگ مہنگی کیا ہمارا نظر میں کوئی ایسے پاکستان میں ایک سیاست دان بھی نہیں ہے چی اس کو ہم اوٹ دے اب سعودی کا جیسے حکومت ہے ہم کوئی سے بندہ ہونا چاہیے چی پکا اور سیاست دان اس میں پاکستان میں ایک ایماندار نہیں ہے انکل جی آپ بتائیں الیکشن آنے والا ہے ووٹ کس کو دینا ہے کس کی حکومت چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ تو ہمارے عمران خان کا ہے اور بقایا جو اینا آتے جاتے ہیں گے منون لیک اور زرداری گروپ سارے جو اینا ماپیا گروپ ہے اور عوام کے لیے کوئی سوچ نہیں سوچ سوچ وغیرہ پکر نہیں ہے عوام کے لیے بقایا جو اینا بتائیں آپ کا کون سے ہلکے سے آپ کا پہلا ایم این اے کون تھا میرا ایم این اے تا عاطف خان مردان سے پھر تا تپیلن جم پی ٹی ای چھوڑ گئے ہیں پورا پاکستان میں کسی کو نہیں دینا ہے جو باہر بچشائی سے کوئی اچھا خیرخواہ بندہ ملے گا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے باہر کی طرف سے یہاں پہ نہیں باہر بیرون ملک سے باہر بیرون ملک سے باہر سے جو بندہ ہے کمران باہر سے آئے گا کمران اس کو باہر دینا ہے وہ صحیح ہے پورا پاکستان میں خیرخواہ بندہ یہی میں تو چاہتا ہوں اچھا جی آپ بتائیں آپ نے ووٹ کس کو دینے ووٹ تو ہم نے ایک دو دپا دیا ہے اب ووٹ دینے کا ارادہ نہیں ہے جو بھی آتا ہے بلک میل ہو جاتا ہے وزیراعظم کی کرسی کے لیے سارے بھگ جاتے ہیں بھگ جاتے ہیں جو بھی آ جاتا ہے وہ سارے بھگ جاتے ہیں ہمارے لئے پوجی حکومت صحیح ہے پوجی حکومت صحیح ہے اچھا جی آپ مجھے یہ بتائیں الیکشن آنے والا ہے کس کی حکومت چاہتے ہیں کہ کس کی حکومت ہے ووٹ انشاءاللہ میاں شباز شریف صاحب کو دیں گے کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں میاں اپنا نواز شریف صاحب جساق ڈار ایک قابل وزیر خزانہ ہے ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے روپیہ مستقم ہو رہا ہے تو عبران نیازی کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے دفع دو چکی ہے پاک فوج پر حملے جی ایچ کیو پر حملہ قائد اعظم ریزیڈنسی شہدہ کی جو ہے تظلیل کی قبروں کی تو وہ تو گھنڈا گردی کو جنم دے رہا تھا تو بیسیکلی جو گھنڈا گردی کو جنم دے وہ وزیر اعظم پاکستان ایک لیڈر نہیں ہو سکتا تو اسلام بھی یہی درست دیتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر مستقم چلیں ووٹ انشاءاللہ میاں شباز شریف صاحب کو دیں گے شہر کو انشاءاللہ اچھا بھائی یہ بتائیں الیکشن آنے والا ہے ووٹ کس کو دینا ہے دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ووٹ دیا ابھی تک تو کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں سارے مزدور بیچارے دو ٹائم کا کھاتے ہیں ایک ٹائم کا ان کو ملتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتا بھی بتا دے کہ ہم کس کو ووٹ دیں کوئی ایسا بندہ ہی نظر آ رہا ہم جس کو ووٹ دیں کہ یہ بندہ ہمارے لئے ٹھیک ہے ابھی ہم میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں سچا ہی جو ہے میں اور میرا وہ بھائی پیچھے کھڑا ہے ہم نوکری کی تلاش میں جیٹے ہیں جا رہے ہیں یہاں سے پیدل ہم وہاں پہ جائیں گی یہ کیسی حکومت ہم ووٹ کس کو دیں یہ بتائیں میں تو اس کو ووٹ دوں گا جو میرے ساتھ اتنی دور پیدل جا رہا ہے جی اچھا بھائی خان یہ بتائیے الیکشن آنے والے ہیں کس کے اکومت دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ خان کے ساتھ کھڑاتا ہے کھڑا رہیں گے کھڑا رہوں گا خان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے خان تو وہ ایک سچ ایماندار بند ہے یہ وہ سارا تو چھو رہا کٹا ہوا پہلے ایک دوسرے پیل زام لگا رہا تھا چھو یہ چھو رہے یہ چھو رہے ابھی سارا کٹا ہوا ہم اس لئے خانہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ بتائیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالی نے چار موسموں سے نوازا ہے لیکن پانچوہ موسم الیکشن کا ہوتا ہے ہر پانچ سال کے بعد پاکستان میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ رجیم چینج ہوئی اور دوسری حکومت آگئی اب دیکھتے ہیں الیکشن ساڑھ دن میں ہوتے ہیں یا نوے دن میں ہوتے ہیں ہم نے جانی عوام کی رہا ہے کوئی کہتا ہے شہباز شریف اچھا ہے تو کوئی کہتا ہے عمران خان سچا لیڈر ہے اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن آتا ہے تو کس لیڈر کی حکومت آتی ہے اور کس طرف یہ کروٹ اونٹ جو ہے اپنی کروٹ بدلے گا اور بیٹھے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ نکبان مجھے دیں اجازت اللہ